بسم اللہ الرحمن الرحیم اس موقع پر نوجوان سیاسی رہنما کا کینطا کی پوری قوت کے ساتھ ریاستی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں یوسی ساحلیان سے مسلم کانفرنس کے نامزد امیدوار سردار زفر اقبال اباسی کو بھاری اکثریت سے کامیاب کروائیں گے ہماری سیاسی مخالفین کے پاس کوئی سیاسی نظریہ نہیں ہے ان کے پاس کوئی عوامی فلاح کے لیے منشور نہیں ریپورٹ کر رہے ہیں احتشام الحق اباسی سیاسی راستے پر چل رہے ہو یہاں پر آپ کے سیاسی محالفین جو ہر الیکشن میں کوئی نئی جنڈی لے کے آ جاتے ہیں ان کے پاس کوئی سیاسی نظریہ نہیں ان کے پاس عوام کی فلاح کے لیے کوئی کوئی ان کے پاس منصوبہ نہیں ان کے پاس صرف ایک ہی نظریہ ہوا ہے بغز احتیق بغز اکار کنان مسلم کانفرنس یہ اس بغز میں اس قدر اندے ہو چکے ہیں کہ پورے پاکستان میں ازاد کشمیر کے چپے چپے میں پاکستان تیاری کے انصاف اور پی ڈی ایم آپس میں شدید ترین سیاسی محالف ہوئے لیکن یہاں اس حلقے میں کارکنان مسلم کانفرنس کے بغز میں یہ سب ایک اچھکے ہیں اور انہوں نے ایک مکس اچار اطاعت قائم کیا لیکن انشاءاللہ کارکنان مسلم کانفرنس اپنے موچوں پر ڈٹ کے کھڑے ہیں اور تین دسمبر کو اس مکس اچار اطاعت کو فاش فاش کر دیں گے یہاں صدار زفار اقبال عباسی صاحب جماعت کا ٹکٹ لے کے آئے اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ٹکٹ صدار زفار اقبال عباسی کا نہیں یہ ٹکٹ کیا کہ ہر مسلم کانفرنس کے کارکن کا ہے ہر کارکن یہ سمجھتا ہے ہر کارکن یہ سمجھتا ہے کہ یہ صدار زفار اقبال عباسی نہیں بلکہ میں یہ الیکشن لڑ رہا ہوں اور ہر کارکن انشاءاللہ پرپور محنت کر کے یہ الیکشن جیتیں گے صدار زریف اقبال عباسی صاحب کی صدار تجمل حسین اقبال عباسی کی سرپرستی میں جناب قائد آپ کو ایڈواز مبارک دیتا ہوں کہ یوسی سالیاں ہم باری ایکسیہ سے جیت چکے ہیں صرف رسمی کاروائی باقی ہے تین دسمبر کو انشاءاللہ وہ بھی پوری ہو جائے گی اور زفار اقبال عباسی کی کامیابی کے بعد یوسی سالیاں میں تعمیر اور ترقیقہ ایک نائے دور کا حال ہوگا انشاءاللہ